بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب سب سے پہلے جو ابھی بہت بڑی اہم خبریں پاکستان نے ایران کی حملے کا جواب دیا ایران کی طرف حملے کی کنفرمیشن بھی آگئی اور اسرائیل اور ترکی کی اخباروں نے ہندوستان کی اخباروں نے سب نے کنفرم کر دیا دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹ آگئی پریس کانفرنس بھی آگئی غیر ملکی ایرانیوں کے مارے جانے کی اطلاع بھی آگئی ایرانی دفتر خارجہ نے وضاحت بھی مانگ لی چار خواتین اور دو بچے ہیں نگرانم زیراعیل آزم جو انواراللہ کاکن ہے اس کا دورہ مختصر اور واپسی وطن کی آئی ایم ایف کی نومی قسط بھی جاری اور چین کی طرف سے سالسی اور ایران پاکستان کی معاملات پر چین نے نیوٹرل انداز میں بات کر رہا ہے لیکن امریکہ اور اسرائیل جلتی پر تیل کا کام ڈالنے ہیں ڈالر تو امریکہ کے پاس اس میں کوئی شاک نہیں امریکہ کا ردعمل آیا اور اس کے ساتھ روس کے صدر کی ایرانی صدر سے بڑی اہم ملاقات ورلڈ اکناومک فورم پر جو ہوئی اور دفتر خارجہ کا پھر ایران کی طرف سے جو بیان اور رابطہ بھی کہ حملہ نہیں کرنے دیں گے آپریشن کا نام فارسی میں کیوں رکھا گیا کورڈ نام اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ معاملہ کیا برابر ہو گیا آگے بڑھے گا اس کے کیا اثرات آئیں گے اور الیکشن پر جو گہرے بادل اس وقت چھائے جا چکے ہیں اور جو کہہ رہا رہا تھے کہ این الیکشن کے وقت کچھ نہ کچھ ہوگا وہی ہوگا وہی ہو گیا آٹھ فروری کا الیکشن اب مشکل میں آ چکا ہے اور عمران خان کا جو اہم منصوبہ جس پر حکومت پریشان ہے کہ آٹھ فروری کو کیا ہوگا جس پر ورلڈ اکناومک فورم کی رپورٹ بھی ہے اب تحریک انصاف کی اس کے ساتھ ساتھ امیدواروں کی حتمی فیرست تمام امیدواروں کی تبدیلیاں بھی کر لی گئیں عمران خان کا ٹرائل جناہ ہاؤس کا ٹرائل بی جیل میں شروع ہو گیا اور زمانت کا معاملہ کہاں تک پہنچا لیکن اس وقت جو سب سے اہم صورتحال انیس دن رہ گئے ہیں الیکشن صرف انیس دن دو سال بعد پاکستان کی قوم کو جمہوری حق کا موقع مل رہا ہے اور الیکشن منصوب کروانے کی باتیں جو ہوتی نہیں جس میں فضل الرحمن نے کہا محول تیار نہیں زرداری نے کہا کچھ دن آگے بڑھا لو نواز شریف نے کہا کہ اس محول میں الیکشن نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے بھی سیکیورٹی احلات کا ذکر کیا اب مناسب وقت نہیں ہے نگران بھی کہتے رہے اب کیا صورتحال وہ بن چکی ہے کہ الیکشن اگر منصوب ہوا تو عوام کی طرح سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا لیکن یہ جو پہلے حملہ پاکستان کا جواب ہے رسپونس ہے اس کا پہلے بات کریں ائر فورس نے ایران کی اندر کال ادم تنظیموں پر جو پاکستان مخالف ہے ان پر حملہ کیا یہ بارڈر سے تیس میل دور بلوچ الیدگی پسند گروپ جو ہیں ان کے ٹارگٹ پر حملہ ہوا اور اس میں سات کے قریب کیمپ جو ہیں وہ تباہ کیے گئے اب اس کی اگر کامیابی دیکھیں تو پاکستان نے ایران کی سرزمین پر پاکستانی بلوچوں کو نشانہ بنایا جو دونوں تنظیمیں پاکستان مخالف ہیں اور جو کیمپ پڑھائے گئے وہ بھی پاکستانی نجات لوگ ہیں اور یاد رکھیں جس طرح ایران نے پاکستان کی سرزمین پر اپنے لوگوں پر ایران کی بلوچوں پر حملہ کیا تو دونوں طرف کے لوگ کون ہے بلوچ اب یہ حملہ صرف پاکستان میں نہیں شام اور عراق پر بھی ایران نے کیا ہو سکتا ہے عراق اور شام کی طرف سے بھی کوئی بھاری رد عمل آئے لیکن ایران کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اپنے دشمنوں کو جہاں بھی ہو کہیں بھی ہو ان پر حملہ کریں گے فورس استعمال کریں گے لیکن پاکستان کے معاملے میں مس کیلکولیشن کیوں کہ یہ برادنانہ تعلقات ہونے کے باوجود یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے باس کے جواب دینے کا حق تھا جو پاکستان نے بروقت دیا استعمال کیا اور اب پاکستان کی طرف سے بڑا اچھا موقف بھی آ گیا دفتر خارجہ کی طرف سے کہ دونوں ممالک کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ایران کی طرف سے اتہائی بے وفکانہ حرکت تھی پاکستان نے حساب چکتا کر دیا دو کے بدلے میں ساتھ اب دونوں طرف کے دعوے دیکھیں یہی ہوں گی کہ پاکستان کے جو لوگ تھے وہ ایرانی تھے جو ایران میں لوگ تھے وہ پاکستانی تھے پاکستان نے حملہ کیا ایران نے کیا بلوچ بیچ میں مارے گی اب ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں جو آپریشن کے بعد جو سب سے بڑا معاملہ اس وقت چل رہا تھا سوری الیکشن کے بعد وہ تھا بلوچ دھرنا اب جو لوگ اس بلوچ دھرنے کی حمایت کر رہے تھے وہ بھی اب پیچھے ہٹ جائیں گے کیونکہ جن تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا وہ بلوچی دھرنے کے لوگوں پر الزامات لگائے جا رہے تھے کہ ان کی حمایتیں ہیں تو اب یہ دھرنا بھی جو ہے عوام مطلب اس کی حمایت نہیں کر پائے گی الیکشن اگر منسوخ ہوتے ہیں تو اس کا الزام بھی اداروں کی طرف نہیں جا سکتا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے پاکستان کے نہ تو طاقتور لوگوں کو نقصان ہوا نہ کوئی ایران کو نقصان ایران تو پچھلے آپ کو پتہ ہے کہیں سالوں سے جو دنیا کے دیگر ممالک میں لڑائی کر رہے ہیں لیبیا میں فلسطین میں شام میں ایران میں اراک میں افغانستان میں ترکی تک ایران کی ٹانگ تو تقریباً ہر جگہ فسی انہیں اس چیز کا کوئی نقصان نہیں ایران کے جو اب دیکھیں گروپ ہے وہ تو پاکستان میں بھی موجود ہیں افغانستان میں بھی موجود ہیں پوری دنیا کے ممالک میں انہوں نے اپنی پروکسیز بنائی ہوئی ہیں پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے تو ایران کے پاس بیزائر ٹیکنالوجی موجود ہے اب جہاں جو سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ جن اداروں کا کام سرحت کی حفاظت تھا وہ اگر ٹویٹر پر اس حملے کا انہیں نا پتا چلتا وہ اگر آپ اس میں پہلے سے بات چیت کر رہے ہوتے تو شاید یہ معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا لیکن قصور ایران کا ہے اس میں کوئی شک نہیں اس حملے کو روکنا چاہیے تھا ایران کی طرف سے اور یہ بھی سمجھ سے باہر ہے تمام لوگوں کی سوڑ کہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے دونوں ممالک جہاں پر یہ حملے کر رہے ہیں وہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر سہراؤں میں چند جھوپنیاں ہیں کچھ غریب لوگ ہیں اس کے اثرات اب کیا ہے کہ امریکہ اور روس کی جو بڑی جنگ ہے دیکھیں یہاں سب سے بڑا معاملہ آپ کو سمجھنا ہوگا ابھی ڈیلی میل کی آپ خبر دیکھیں کہ جو پیوٹن کی ایران کے صدر کے ساتھ ابراہیم ریزی سے ملاقات ہوئی یہ دنیا کی تیسری جنگ عظیم کا خطرہ انہوں نے ظاہر کیا اب پاکستان ایک ایٹمی ملک ایران ایک مزائل طاقت ایک ایسے بڑے ممالک میں جن کی دنیا کے تیرہ سولہ ممالک میں پروکسیز موجود ہیں مدہ فلسطین سے لے کے لیبیہ تک افغانستان سے لے کے ترکی تک پاکستان تک تو یہ معاملات جو ہیں روس اور امریکہ کیا اپنا سکور پاکستان میں سیٹل کریں گے کیونکہ یہ ممالک اپنے ملکوں میں تو لڑتے نہیں اب ایران کی دفتر خارجہ نے اس حملے کے فوراں بعد وضاحت بھی مانگ لی حالانکہ وضاحت تو انہیں پتا ہے کہ کیا کیا انہوں نے اس کا جواب آئے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ یہاں ختم ہوگا یا ایران نے جو اپنے مزائل اس وقت نے پہلی دفعہ شام میں استعمال کیے خیبر شکن کے نام سے جن کی رینج آٹھ سو میل ہے اب پاکستان کے پاس بھی امدہ میزائل ٹکنالوجی ابدالی اور مختلف نام ہے چوہاب وغیرہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مغربی ممالک ایران کے گھرہ تنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی ساشوں کا شکار ہے اتنا خطرناک منصوبہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ اسرائیل کی اخبارات اٹھا کے دیں گے وہ خوش ہے خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں ان کی خوشی کی جائز بات بھی ہے دیکھیں جانے اسرائیل کی طرف تے معاملات یہ ایک دوسرے کے گھروں میں گز گئے ایران اس وقت بہت سے محاس پہلے بھی کھول کے بیٹھا ہوا ہے غزہ کا معاملہ ہے ایران کا آپ کو پتہ ہے وہاں جو معاملات چلنے ہیں اس میں بھی ایران کا نام لگتا ہے کہ انہی نے وہ سب کچھ کیا وہاں پہ پھر شام میں جو معاملات ہیں پھر جمن کی حوثیوں کے ساتھ جو بہی رہا ہے ایمر میں اس وقت پوری دنیا اکٹھی ہوئی ہے جہازوں کے پھر وہ آپ کو دعیز بلہ جیسی بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں اب اس میں میڈلیس کا اتنا بڑا تنازع جس میں پاکستان جیسے ملک کے ساتھ یہ مسئلہ کھڑا کرنا اور وہ بھی 2019 کے معاملے پر غلطی ایران کی ہے اور اس میں اچنبے کی بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ کا کل ورلڈ اکنومک فورم پر جو بیان ہے اس نے کہا ہم نے اس حملے کی اطلاع دی ہوئی تھی اور یہ بات پہنچائی ہوئی تھی لیکن پاکستان کی طرف سے اس کی تردید آ رہی ہے اب اتنے بڑے لیول پر وزیر خارجہ اگر اتنے بڑے فورم میں یہ بات کر رہے تو سمجھ سے باہر ہے کہ کہاں گڑھ بڑھ کہاں ہوئی اب یہ معاملہ کر آگے بڑھتا ہے تو اسرائیل امریکہ کو تو بہت خوشی ہوئی پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کو فیل فور مدد بھی ملے گی خلاقی مدد بھی ملے گی مالی مدد بھی ملے گی امریکہ تو ایک عرصے سے پاکستان کو افغانستان کی طرف فنڈز دے رہا ہے کہ آپ اپنے بورڈرز کو محفوظ کریں آپ کو یاد ہوگا بلاول درداری کی امریکہ کے دورے پر بقاعدہ طور پر گرانٹ ملی ہے کہ آپ افغانستان کی طرف سے بڑھتے ہوئے حملے ان سے پاکستان نے روکنا ہے اور پاکستان امداد کا مستحق ہے بورڈر کی سیکیورٹی کیجئے اب ایران کی طرف تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تو یہاں تو ایک قسم کی لوٹری لگ گی اب آپ سوچیں کتنی بڑی مدد مل سکتی ہے ہمارے کتنے مسائل آل ہو سکتے ہیں ہماری معیشہ ٹھیک ہو سکتی ہے ابھی آپ دیکھیں آئی ایم ایف نے فیل فور ہمیں رقمی ریلیز کر دی تو یہ معاملہ بڑے گا لکن نقصان کس کا ہوگا پھر ہمیں کیا الیکشن بھول جانے پڑیں گے اور ایران سے ایک اور بڑا معاملہ جو ہم بھول رہے ہیں وہ گیس پائپ لائن منصوبے کا ایران اپنی سرحت تک اپنے حصے کی پائپ لائن تعمیر کر چکا ہے عالمی عدالت میں 18 ارب ڈالر کا جرمانہ دعویدار 18 ارب ڈالر اب یہاں ایران کو ایک بات سمجھ نہیں ہوگی کہ پاکستان نے دیکھیں ہر سٹیج پر ایران جب دنیا میں تنہائی کا شکار پاکستان نے مدد کی کوئی اور ملکوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا پاکستان نے ہر صورتحال میں ایران کی مدد کی لیکن اس طرح کے حالات میں حملے کی جواز پیش کیا ہی نہیں جا سکتا چاہے وہ گنجان آباد علاقہ یا غیر آباد یہ جوائنٹ آپریشن بھی ہو سکتا تھا ان کے بڑے تعلقات تھے چاروں چینلز اوپن تھے ایران پاکستان کو اعتماد میں لے کے بھی یہ کام کر سکتا تھا مل کے بھی کر سکتے تھے تو ایک اور جو بہت بڑا معاملہ جس پہ ہم سوچ نہیں رہے حالانکہ دونوں طرح سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں حالانکہ دونوں بظاہر جو دہشت کو ختم کر رہے ہیں لیکن درمیان میں بلوچ عوام سینڈویچ بن رہی ہیں بے گناہ لوگ جن کا ان معاملات سے کوئی لینا دے نہیں وہ دونوں طرح سے قربانیاں دے رہے ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ یہاں پاکستان کی بہادر افواج نے تو اپنا کام کر دی اب پاکستان کی غیور عوام کو کیا کام کر رہے ہیں فوکس کرنا ہے الیکشن پر یاد رکھیں آپ کی بھی دو سال کی قربانیاں چار دنوں میں ختم نہ ہو جائیں یہ جو بات ذہن میں بار بار آتی ہے دیکھیں جو عمران خان پر ظلم ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے آپ بھول نہ جائیں دو دنوں میں عمران خان ویسے اس وقت موجود ہوتے تو کیا ایران پاکستان پر حملہ کرتا ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ عملہ رات و رات نہیں ہوا دوزار بارہ دوزار چودہ دوزار انیس کا ایک بورا سیکنس پیٹرن ہے عمران خان جب دورے میں گئے دوزار میں وہاں ثبوت پیش کیے گئے خود عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ نون سٹیٹ ایکٹرز دونوں ممالک کے درمیان یہ واردات کروا رہے ہیں اور وہ کامیاب ہو گئے اب عمران خان کے وفت میں اس وقت جو لوگ شامل تھے جنرل باجوا کے ساتھ آپ دیکھنے وہ ٹیم کون تھی وہ ٹیم آج طاقت میں موجود ہے عمران خان نے وزیراعظم کی حیثیت میں جو بیان دیا تھا وہ انہی اداروں کی رپورٹس کی بنیاد پر دیا تھا عمران خان تو خود جا کے تفتیش نہیں کرتے تھے تو یہ معاملہ بڑے عرصے سے چالا تھا لیکن خان کی ڈپلومیسی کی وجہ سے خارجہ پولیسی کی وجہ سے یہ معاملہ بہتر آ چین نہ بھی کوشش کر رہے چینلز بھی کھلے میں ہو سکتا ہے اللہ کرے انشاءاللہ یہ معاملہ آگے نہ بڑے اور یہ تنازہ اپنی جگہ لیکن دیکھیں قوم کا فوکس الیکشن پر ہونا چاہیے عمران خان پر ہونا چاہیے یہ تنازہ انشاءاللہ امید ہے تین چار دن میں ختم ہو جائے گا لیکن الیکشن کے جو اثرات ہیں وہ ہماری سات نسلوں تک جائیں گے یہ پاکستان کی تاریخ وائد الیکشن اس میں سب ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ سے بڑا الیکشن ہو چکا ہے آٹھ فروی کو لوگ گھنٹوں کے حساب سے یاد کرنے کے کتنا ٹائم رہ گیا ہے لیکن نچانک یہ معاملہ پیچھے گیا اور پہلی دفعہ خبروں میں عمران خان کے علاوہ پاکستان میں کچھ نظر آیا ایران نے وہ کردار ادا کر دیا کہ اس الیکشن کو منسوق کرانے میں جو کام ہم ڈھونٹے رہے کون کرے گا وہ ایران کر گیا پہلی دفعہ عام انتخابات ہو رہے ہیں جہاں تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین جماعت پلے کے نشان کے بغیر لڑ رہی ہے اور سیاسی جماعتوں سے زیادہ آزاد امیدوار دگنے میدان میں موجود ہیں قومی سیملی اور چاروں صوبائیوں میں جنرل نشستوں پر اگر اٹھارہ ہزار تقریباً امیدوار ہیں تو اس میں بارہ ہزار کے قریب تقریباً آزاد امیدوار ہیں آج جو الیکشن کمیشن نے فرستیں جاری کی ہیں اب اس پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کا جنہ آخس کا ٹرائل بھی شروع ہو رہا ہے یہ وزارت داخلہ کا نوٹفکیشن بھی ہو چکا ہے تو تحریک انصاف کے امیدواروں کی جو حتمی لسٹیں بھی آ چکی ہیں بظاہر الیکشن کمیشن کے لئے تیار ہے لیکن میں آپ کو بار بار اپنے وی لاؤکس میں بتاتا رہا کہ زیاؤلحق کے دور میں الیکشن اٹھارہ دن پہلے منسوخ ہو چکے ہیں ابھی تو الیکشن میں بیس دن باقی ہیں اس لئے اس پہ نظر رکھیں اس پہ فوکس کریں ابھی جو سب سے بڑا سروے آیا اس میں دیکھیں اٹھاون حلقوں کا سروے باون حلقوں میں تحریک انصاف جیت رہی ہے صرف چھے حلقوں میں نون لگ کی جیت اب آپ پورے پاکستان کی صورتحال دیکھیں گوگل کے ٹرینڈز نے تحریک انصاف کو اٹھتر فیصد مقبول ترین جماعت گیلپ سروے نے اٹھاون فیصد جو متنازع سروے تھا تحریک انصاف اٹھاون فیصد مجورٹی کے ساتھ واضح انداز میں حکومت بنا رہی ہے یہ ان کے اجنسیوں کے سر میں خفیہ داروں کی رپورٹس ہیں آداد و شمار ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جنہیں اب چیلنج نہیں کر سکتے بلہ نہ ہونے کے باوجود خان جیل میں ہونے کے باوجود الیکشن نہ لڑنے کے باوجود تحریک انصاف کلین سویپ کی پوزیشن میں اب آپ اس صورتحال میں خود بتائیں کہ الیکشن کروانے کا مقصد ایران کے حملے سے بھی بڑا حملہ پاکستان کا نو میئی کیوں بنایا جا رہا ہے یہ حملے کی بنیاد دیکھیں دو سال سے جو کچھ اور ہے وہ اچانک ختم نہیں کیا جا سکتا یہ وہی لوگ اگر نو میئی کے جن پر الزام لگتے ہیں وہ آگے حکومت میں تو پھر آپ کو پتہ الیکشن کام مانیں گے اب خان ایڈیالنجیل میں جو میڈیا سے گفتگوئی بڑی اعتماد دیکھیں امران خان کا اصحاب کتنے مضبوط ہیں کہ وہ وہاں کہہ رہا ہے کہ نواز شیف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں مول سے بھاگ جائے گا خان جیل میں نواز شیف باہر ہے خان کی جتنی پیشن گوئی ہیں الیکشن اور پاکستان کے حالات کے بارے میں وہ تمام کی تمام درست ثابت ہوئی اسی لئے جو پلین سی کی امران خان سے بات کرتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے دن کا منظرنامہ جو امران خان نے پیش کی آٹھ فروری کو وہ منظرنامہ یہی ہوگا بٹھا دیتے ہیں الیکشن پر کمیشن پر کرنے توہین لگا دیتے ہیں ابھی اوکارہ میں نون لی کا ایک جھنڈا کسی نے پھاڑا اس پر پرچا کروا دیا نون لی کی قیادت کو انہوں نے جھنڈوں کو متبرک بنا دیا اور تحریک انصاف کے جھنڈے نام نارے لوگ وہ اسرحیل کے برابر اس وقت کھڑے ہیں سوشل میڈیا پر شوگر ڈیڈی اور نون لی کے میڈیا سیل کی کمپین جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف بلکل ایسے چلنے جس طرح انہیں اسرحیل کے خلاف چلانے تھی لیکن وہ یہاں یہ تحریک انصاف کے خلاف چلانے یہ سب کچھ کر لینے کہ باوجود تحریک انصاف کنٹرول میں نہیں ان کی پپولارٹی کنٹرول میں نہیں انہیں کے صحافی کہنے چھ سات اور آٹھ کو انٹرنیٹ بند کر کے کیونکہ ملک میں بڑا انتشار ہو جائے گا اور یہ انتشار الیکشن کے نتائج کے فوراں بعد بھی نظر آ سکتا ہے کیونکہ جب آپ اکثریت کو اقلیت میں بدلیں گے تو پھر عوام گرہ عدی عمل آ سکتا ہے اب اسی لئے یہ بڑا معاملہ ہے اللہ پاکستان پر رحم و کرم کرے ابھی جو لسٹیں آئیں ہیں این او اکسٹ جیلم کی ٹکٹ پر خاص طور پر تحریک انصاف کی میں نے بڑا اشور مچایا آپ سب نے بھی وہ بدل دی کی اس کے علاوہ وان وان فائف میں شیخو پورا میں خورم ورہ کو ٹکٹ دے دیا گیا سیالکورٹ کا جو ٹکٹ ہے وہ حامد رضا کو دے دیا گیا منڈی باودین میں این اے انتر میں کوسر خان بھٹی کو اس کو ٹکٹ ملا این اے چاون میں ٹکٹ جو وہ ازرا مسعود صاحبہ کو ملا ہے تو جو لوگ تحریک انصاف کے ان ٹکٹ پر بات اٹھا رہے تھے کہ یہ ان میں کچھ نائنصافی ہیں وہ تبدیلی ہوئی جو اچھی بات ہے اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو سارے حالات تفصیل سے بتائے الیکشن پر فوکس اگر امام اپنا رکھیں اور یہ دو چار دنوں کی بات ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا معاملہ امریکہ بھی پڑ گیا ہے اب تھوڑا سا چین بھی آ گیا ہے روس بھی آ گیا تو دیکھیں ہمیں معاملات جاتے کیس طرح میں لیکن اللہ سے دعا ہے وہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کریں اور ہمارے لئے پاکستان سب سے پہلے ہے چاہے دنیا کا کوئی بھی اس کے مخالف کھڑا ہوگا وہ ہمارا مخالف ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے سعودی عرب ہے ایران ہے ہمارا کسی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہمارے لئے یہ سب سے مقدم پاکستان ہے پاکستان کی سالمیت اللہ اس کو محفوظ رکھے پاکستان کی عوام کو وہاں کے لوگوں کو اور یہ جو الیکشن کا معاملہ اس کے چل رہے اللہ کرے خیر و عفیت سے یہ معاملہ حل ہو اور عوام کے لوگ جو ہیں جو آپ جانتے ہیں کون ہیں وہ آج ہیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنا خیال رکھیں اگلے بیلہ کے لئے مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ